موسیقی موسیقی اول پاکستان اتحاد میڈیا کانسل کے سینئر نائب صدر اور نسائرہ مجید الہی فاؤنڈیشن کے بانی و چیرمن نظام الہی کے جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں آنے والے مریضوں کو مفت معاینے کے ساتھ ساتھ مفت عدویات بھی فرہام کی گئیں جبکہ مہنگ داموں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ بھی مریضوں کو مفت کرائے گئے مفت میڈیکل کیمپ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اتمنان کا اظہار کیا جبکہ اس موقع پر رکون رابطہ کمیٹی امکیو ایم پاکستان زاہد منصوری اور الرزاق فاؤنڈیشن کے روحیں روان سید محمد علی نے خصوصی شرکت کی عبدالرزاق بھائی جو یہ کیم لگاتے ہیں ان کو بڑی مباروات پیش کروں گا اور ماشاء اللہ کی کاوشیں کافی سالوں سے جاری ہیں اور یہ میڈیکل کیم تواتر سے مختلف جگہ پر لگ رہا ہے محمود آباد کے اس سے بڑی ایک آبادی فیضیاب ہوتی ہے اور یہ ایک صدقہ جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں اور یہ اپنے نظام الہ بھائی ہے اور ہمارے رفیق غاشبود بھائی ہے ان لوگوں کی جو کاوشیں ہیں وہ اللہ اطلاعہ ان کو قبول کرے اور ان کو مستقل یہ کرتے نہیں ہیں لوگ مستقل اور جو میڈیکل کیم لگ رہے ہیں اس میں تقمی چار سو قریب پیشنٹ جو ہے وہ دکھا چکے ہیں اس میں اوپی ڈی فری ہے نظلہ بخار خانسی وقرے بتا رہے ہیں دوائیں فری دی جارہی ہیں اس کے علاوہ آنکھیں چیک کی جارہی ہیں اور جو ان کے آپریشن ہوں گے وہ بھی فری ہوں گے اس کے علاوہ چشمیں وقرہ وہ بھی فری دیے جائیں گے تو یہ بڑی کاوش ہے اور یہ اس غریب آبادی کے لیے بھوڑی نعمت ہے میں ان کو مبارک بات پیش کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ یہ سلسلہ جائی رکھیں جیسے کہ ابھی ہمارے یہ بھائیوں نے جو گفتگو کری ہے الحمدللہ ہمارا الرازک فارمڈیشن کا جو ہے منظور کلونی میں راؤ صاحب تیسرا کیمپ ہے اور بہت بہترین کیمپ گیا ہے شکر الحمدللہ ہم یہ کیمپ اور آج کا جو کیمپ ہے یہ پچپنوہ کیمپ ہے اور پہلے کیمپ سے لے کر آج تک ہم ہاشمانی آئی ہاؤسپٹل ہاشمانی فاؤنڈیشن کے ہم تہدیل سے شکر گزارے ہیں کہ ہاشمانی والے ہمارے ساتھ ابھی تک جڑے میں ہیں اور انشاءاللہ اندھا بھی جڑے رہیں گے اور میں آپ کا بھی نظامیلائی بھائی کا بھی اور دیگر دوستوں کا رفیق راجپود بھائی ڈاک صاحب وغیرہ وغیرہ میں سب کا تہدیل سے شکریہ دکھتا ہوں ایک چھوٹی سی میں انفرمیشن دیتے جاؤں ابھی تک یہ جو پچپنوہ کیمپ ہے چپن کیمپ کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کئی سو موتیا کے آپریٹ کروا چکے ہیں ویوز کافی اچھے ہیں اور سپیشل تھینکس نظام الائی صاحب کو اور جن فاؤنڈیشن نے یہ رضاق فاؤنڈیشن اور ہاشمانی والوں نے جو کنٹریبیوٹ کلیپس کر کے کر رہا ہے اور کافی حد تک پیشنٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو ان کا فری اوپیڈی وغیرہ چکپ بھی ہو رہا ہے اور آئی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے جیسے انہیں گلاس وغیرہ میڈیکیشن وغیرہ جس چیز کی بھی نیڈ ہے وہ پروائیڈ کریں تو سپیشل تھینکس جیا جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں ساتھ یہ کنٹریبیوٹ کر کے یہ کر رہا ہے ہاشمانی اور رضاق فاؤنڈیشن وغیرہ مفت میڈیکل کیم کے آرگنائزر نظام الہی کا کہنا تھا کہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کریں کیونکہ عوام اس وقت مشکلات میں گھری ہوئی ہے سیاسی پارٹی سیاست کا مطلب ہی سیاست ورہ خدمت ہوتا ہے اور میرا تعلق جس جماعت سے ہے یعنی یہ امکم پاکستان سے تو ان کا تو کام یہی ہے کہ سیاست کو خدمت میں پاکستان میں تاریخیں موجود ہیں جس طرح کشمیر میں زلزلہ آیا اور بھوری بادار میں بم دھماکا ہوا تھا تو ہم نے تو روایتیں قائم کی ہیں ہماری تو مثالیں قائم ہیں کے کے ایف کا ادھارہ موجود ہے تو بہت سارے کام ہیں جسے لے کر ایمکم چل رہی ہے تو یہ ایمکم پاکستان کی ہی تربیت ہے کہ ہم گاہے بھا گاہے کیمپ لگاتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں میرے برابر میں ایمکم پاکستان کے تاؤن انچارج رفیق راجپود بھائی کھڑے محمد علی گھڑو بھائی یہ بھی موجود ہیں تو اس سارا گلدستہ بنا کر آج یہ دیکھیں یہاں پر جنرل اوپیڈی پھڑی ہے لوگ اتنے پریشان ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہیں پھڑی میں دھوائیں دی جارہی ہیں اور پھڑی میں لوگوں کے ٹیسٹ ہونے ہیں اسی طرح ہنگوں کے ٹیسٹ ہیں ہم ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دھوائیں پھڑی دے رہے ہیں چشمیں پھڑی دے رہے ہیں اور جن کو اپریشن کی اگر ضرورت ہے تو ان کی اپریشن بھی کرائے جائیں گے اب چشموں کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں نظر چیک کر کر ان کے نمبر کی پڑچیوں کو دے رہے ہیں اور دو یا تین دن میں ان کو چشمیں بنا کر دے رہے ہیں تو ہمارا تو کام ہے ایمکی ایمکی کا کام ہے سیاست نہیں عوام کی شدمت اس لیے ہم عوام کے درمیان ہر وقت موجود ہیں ایک طرف جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان ہے تو وہیں دوسری طرف میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرنا خوش آئند بات ہے اس طرح کی اقدامات سرکاری سطح پر ہونے چاہیے ہیں